بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے آج ہم چرچہ کر رہے ہیں پری میچ اور ایجاکولیشن پر اگر آپ کی بھی سیکس سمندی کوئی سمجھ سا ہے ڈاکٹر صاحب سے آپ اپوائنمنٹ لینا چاہتے ہیں آپ پھر آن لائن کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو سکرین پر دیگئے ڈیٹیلز پر آپ سمپر کر سکتے ہیں ڈاکٹر جانت جائیں گے کی کنسٹرکشن ڈیوائیس کیا ہوتے ہیں اور کتنا سیف ہوتا ہے ان کا یوز کرنا ہے کنسٹرکشن ڈیوائیس کو اکثر لوگ ویکیوم ڈیوائیس بھی بولتے ہیں ویکیوم تھرپی بھی بولا جاتا ہے ویکیوم ڈیوائیسیز یہ ویکیوم تھرپی وہ ارکٹائل ڈسفنکشن کے لیے ہوتا ہے اب ویکیوم ڈیوائیس کے ساتھ ایک کنسٹرکشن رنگ آتا ہے وہ لیٹیکس ربڑ کا بنا ہوا ایک کنسٹرکشن رنگ ہے جو پینز کے پچھلے حصے میں اس طریقے جا کے چڑھ جاتا ہے اور وہ گریپ کر کے پینز کے اندر جو بلڈ سرکولیشن ہے اسے ہولڈ کر لے گا آپ کے پینز پہ ایک رنگ چڑھ گیا اور اس نے بلڈ سرکولیشن کو ہولڈ کر لیا اور وہ اریکشن تب تک مینٹین رہے گا جب تک وہ کنسٹرکشن رنگ وہاں پہ لگا ہوا ہے جب آپ رنگ نکالیں گے کنسٹرکشن رنگ آپ نکالیں گے تب وہ بلڈ واپس نکل جائے گا اور آپ اریکشن لوز کر دیں گے اب آپ نے سوال پوچھا کہ پریمیچور ایجیکولیشن کے لیے کنسٹرکشن ڈیوائس کا یا کنسٹرکشن رنگز کا کیا رول ہوتا ہے جب یہ ڈیوائس بنا ہی اریکٹائل ڈس فنکشن کے لیے تو ہم اس کا میس یوز کیوں کر رہے ہیں لوگ اسے پریمیچور ایجیکولیشن کے لیے اس لیے یوز کر لیتے ہیں کئی بار کیونکہ کنسٹرکشن رنگ کے کارن وہ ایجیکولیٹ ہوئے یا نہیں اس رنگ نے ایریکشن کو ایز ایز پھر سے مینٹین رکھ رکھائے اگر وہ ایریکشن مینٹین ہے تو دیکھیں ہے سیکس اپ ٹو اینی ٹائم وہ کبھی تک بھی جب تک وہ چاہیں تب تک وہ سیکس آرام سے کر سکتے ہیں جب تک وہ کنسٹرکشن رنگ لگا ہوا ہے بٹ اگین آل سے کہ وہ کنسٹرکشن رنگ اور کنسٹرکشن ڈیوائیسز ویکیوم والے پریکٹیکلی آپ کے ایریکٹائل ڈسفنکشن کے سمسیا کے لیے ہیں جن لوگوں کا علاج دواؤں یا کانسلنگ سے نہیں ہو سکتا یہ ان لوگوں کے کیسز کے لیے ایریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے بنا ہے وہ ڈائریکٹلی پریمیچور ایجیکولیشن کے لیے نہیں بنا ہوتا نو ڈاؤٹ اس طریقے کے ڈیوائیسز نیوز پیپرز میں یا ٹی وی یا انٹرنیٹ کے ذریعے پریمیچور ایجیکولیشن کے لیے بھی پرموٹ کیے جاتے ہیں بٹ آئی ایف ٹول ڈیو کہ وہ پریمیچور ایجیکولیشن میں کس طریقے ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ اس نے جبردستی کا ایریکشن مینٹین کر رکھا ہے سو میرے اپینین سے یہ ڈیوائیس جس کے لیے بنا ہی نہیں ہے آپ اس پرابلم میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا پرابر طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو بنا وجہ نقصان ہی جھیلنے پڑیں گے ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایلوپیتک میڈیسنز کی اگر ہم بات کریں تو کیا ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اگر آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے ملے بنا دوا لیتے ہیں یہاں پہ میں ایلوپیتک آئیر ویڈک کسی سپیسیفک پیتی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ڈاکٹر کی سلا کے بینا کوئی بھی دوا استعمال کرتے ہیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہوتا ہے آپ کو ہر پرکار کی دوا ایک اچھے پرشکشت ڈاکٹر کی سوپرویزن میں ہی لینی چاہیے ایلوپیتک دواوں میں اکثر ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں ایسے سارائیز اینٹی ڈیپریسنٹس اکثر پرسکرائب ہوتی ہیں اگر آپ کے ڈاکٹر کو آپ کا پورا کیس اسٹری جاننے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ واقعی آپ کو ضرورت اینٹی ڈیپریسنٹ کیے اور اس کے ایک آرڈنگلی وہ اینٹی ڈیپریسنٹس دے رہے ہیں تو وہ بلکل ٹھیک ہے مگر یہ دھیان رکھئے کہ اینٹی ڈیپریسنٹس کو آپ بہت لمبے ٹائم تک یوز مات کیجئے گا نہیں تو جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو آئیں گے وہ لاؤس آف لیبیڈو اور ایک ایرکٹائل ڈس فنکشن جیسے آئیں گے اگر آپ کے ڈاکٹر آپ کو اینٹی ڈیپریسنٹ ڈرگ کچھ پرسکرائب کر رہے ہیں تو اپنی ڈاکٹر سے پوری طریقے سے اس بارے میں جان کر ہی لیجئے کہ سر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے واقعی ڈیپریسن ہے اگر مجھے ڈیپریسن نہیں ہے تو پلیز مجھے صرف اینٹی ڈیپریسنٹ سے میرا علاج مت کیجئے مجھے جو پرابلم آ رہی ہے پری میچور ایجیکولیشن کی آپ اس کا کارن ڈھونکے اس کے مطابق آپ میرا علاج کر دیجئے اگر آپ اپنی ڈاکٹر سے اچھے سے کھل کے بات کریں گے تو ڈاکٹر کو بھی مدد ملتی ہے آپ کا علاج کرنے میں اور آپ کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر جن کو پری میچور ایجیکولیشن کی سمجھتا ہے اور وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی لوگ خود بھی کچھ ٹریٹمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو یہاں پر ہی جانا چاہیے کین ٹریٹمنٹ کو آئیڈ اور کن باتوں کو آوائیڈ کرنا چاہیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو آپ خود کرتے ہو جس کو ہم سیلف میڈیکیشن بولتے ہیں سیلف میڈیکیشن نوٹ اونلی ریلیٹیڈ ویڈ سیکس اور پری میچور ایجیکولیشن اور اینی پرابلم ریلیٹی بھی فیملی میمبر کو کوئی بھی فیزیکل پرابلم ہو رہا ہے آپ کو اچھے ڈاکٹر سے سمپرک کرنا ہوتا ہے اسی طریقے اگر آپ کو سیکس لائف میں بھی سمسیاں آ رہیے تو بھی تو آپ کو اچھے ڈاکٹر سے ہی سمپرک کرنا ہے نا اگر آپ خود بخود آپ کو تو یہ صرف سیمٹم دکھ رہا ہے کہ مجھے ایریکشن نہیں ہوا میں ایجیکولیٹ بہت جلدی ہو گیا I just started kissing hugging my wife and I got ejaculated میں نے just penetrate کیا کو سیمٹم نجر آتے ہیں یہ سیمٹم ہیں ان کا cause ان کا کارن کیا ہے وہ آپ کو نہیں پتا اب جب اچھے ڈاکٹر سے سمپرک کریں گے تو پراپر آپ کی case history لے کے آپ کے case کو پوری طریقے سے understand کر کے جو required test ہوتے ہیں وہ test کروا کے وہ آپ کی problem کے جب کارن تک پہنچیں گے تب آپ کا صحیح علاج ہوگا self medication کو ہمیشہ avoid کیجئے ہر problem میں صرف sex میں نہیں ہر physical problem میں self medication کو avoid کیجئے اگر کسی کو pre-mature ejaculation کی سمسیہ ہے پریشانی ہے تو اسے کس professional اور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے pre-mature ejaculation کی سمسیہ بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتی ہے صرف ان کے من میں وہم ہوتا ہے جیسے سنی ہم نے پچھلے کچھ episodes میں discuss کیا کہ ایسا کیوں بڑھتی جا رہی ہیں problems کیا پورن کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے جب آپ کی امیدیں اپنے آپ سے بہت زیادہ ہوتی ہیں یا آپ کے partner کی امید آپ سے بہت زیادہ ہوتی ہے یا آپ خود کو porn star سے compare کرنے لگ جاتے ہیں تو وہاں پہ کئے بار آپ کو pre-mature ejaculation ہوتا نہیں ہے اور آپ پھر بھی سمجھنے لگ جاتے ہو کہ آپ کو pre-mature ejaculation کی سمسیہ ہو گئی ہے سو اس حالات میں بہتر ہوگا کہ آپ اچھے سے ڈاکٹر سے ملک کے سمپرک کر کے ان سے proper ڈیٹیل ڈسکس کریں اب یہاں پہ ہم نے بات کی اچھے سے ڈاکٹر کی اس میں سے اگر آپ کو صرف psychological problem ہے تو ہو سکتا ہے کہ صرف ایک اچھا counselor آپ کی help کر دے اور آپ counseling سے ہی اس جو دائرے میں آپ فس گئے ہیں جو اپنے آس پاس اپنے ایک بنا وجہ کا کلپنا جسے ہم بولتے ہیں وہ بن کے بیٹھے ہیں اپنے آپ ایک سمسیہ میں آگئے تو وہاں پہ ایک اچھا counselor بھی آپ کی help کر دے گا آپ sexologist سے ملیے اگر آپ کے علاقے میں کوئی اچھے qualified sexologist نہیں ہے تو آپ اچھے urologist سے psychiatrist سے ان qualified doctor سے مل کے اپنی problem کو پوری طریقے ڈیٹیل سے بتائیے ان چانسی دار آپ پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں تو آپ اچھے دوسرے پرشکشت doctor سے cross opinion لے کے اپنے صحیح track پہ آسکتے ہیں آپ کا صحیح علاج ہو جائے گا premature ejaculation is well treatable situation ہمارے لئے یہ جاننا سب سے جیادہ ضرری ہے کہ اگر آپ کو premature ejaculation کے سمسیہ ہو رہی ہے تو کیا اس کا علاج ہو پائے گا اگر آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے ہیں اور پروپر root cause ڈائیگنوز ہو گئے تو پروپر پہنچ ڈاکٹر سنی یہاں پہ میں چنچل جی کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ آپ دونوں husband wife اکٹھے qualified sexologist کے پاس visit کیجئے تاکہ آپ کے case کو پوری طریقے سے understand کیا جا سکے آپ نے کہا کہ وہ ایک دو منٹ میں free ہو جاتے ہیں اب ہمیں اس حالات میں یہ نہیں پتا ہے کہ وہ four plays میں کیا کر رہے کارن کا پتا لگ سکے آپ نے copper tea لگوا رکھ ہے that is perfectly all right تو آپ کو conception کے لئے ابھی worry کرنے کی ضرورت نہیں if you are already satisfied with copper tea ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات ہے ہمارے کالرز کے سوالوں کے جواب دی بہت بہت شکریہ پلچے سیکس امدھان میں آج ہم نے بات کی پر جانا کی اس کا علاج بھی سمبھا ہو ہے لیکن کچھ چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا سے بچنا چاہیے آج کلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکر ڈاکٹر ڈیپا اروڑا USA certified clinical sexologist ہے اور ڈینڈیا best sexologist کے award سے سمبھانت ہے اب پائیے erectile dysfunction یعنی نپن سکتہ premature ejaculation یعنی شیغ پتن penis size سیکس میں روچی نہ نہ سیکس کرتے سمیں ڈرز کا ہو جیسی سبھی سیکس سمبندھی سمسیاں کا سمادھان ڈاکٹر ڈیپا اروڑا سے یہ نہیں اب کسی بھی سیکس سمبندھی سمسیاں کے لیے پائیں online consultation www.dr.arodas.com پر dr.arodas.com ڈیڈیا کی number one online sexual health consultation ہے کوپنی اتا کی 100% guarantee سمپس کریں atz بزوط روی آخر موسیقی روی روس سمپس ڈیو روی روی دیان venues